موسیقی کیا آپ کو بھی دیکھتا ہے کیا آپ کو بھی جیون دیکھتا ہے یادی آپ کو بھی جیون دیکھتا ہے تو آج میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں پرمشور آپ سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے وہ جیون میں ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں جی پڑے دھیان سے سنوئے گا اور اس کے آنگنوں میں ستوٹی کرتے ہوئے پرویش کرے ہاللوئیہ ستوٹی کرتے ہوئے پرمشور کے بھون میں پرویش کرے ستوٹی کرتے ہوئے پرمشور کی ارادنا کرتے ہوئے پرمشور کی پتشنسہ کرتے ہوئے پرمشور کے ارادنا یوگیہ ستوٹی کی یوگیہ پرمشور کی یوگیہ پرمشور کی یوگیہ اور میں آپ کے بھون میں جا رہا ہوں ایسے نہیں آپ گھر سے نکلیں نکلتے ہی کئی لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں بچ گیا بائیک نہیں تو اوپر چڑ جاتی پھر ادھر ادھر دیکھتے جا رہے ہیں ان کو عادت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے جب تم پرمشور کے بھون میں آؤ جب تم پرمشور کی آر آؤ تو ستوتی ارادنا کرتے ہوئے پرمشور کے بھون میں پرمش کرو پینتکوست کے چرچ آج پویتر آتما آپ کو کچھ نیا سکھا رہا ہے جب آپ پرمشور کے بھون میں آتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو پہلے ہی ارادنا کے لئے پریپیئر کیجئے ارادنا کے گیت گائیں ستوتی گائیں پر شنسہ کریں ہاں یا نہ لیکن جب ہم ارادنا میں آتے ہیں تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے نائنٹی پرسنڈ لوگ آتے ہیں ارادنا میں اور آ کر دیکھتے ہیں وہ نہیں آیا آئے گی کی نہیں آئے گی آج آئے گا یا نہیں آئے گا اچھا 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 وہ آج پھر نہیں آیا اس کا دھیان ادھر ادھر ہے لیکن جو ارادنا کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور ارادنا کے ساتھ پرمیشور کے بھون میں پہنچتے ہیں اور وہ آتے ہی ارادنا میں مکس ہو جاتے ہیں یہ ہے پینٹی کوست کی چرچ کا طریقہ یہ ہے پرمیشور کے لوگوں کا طریقہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن آپ کو ایسا کرنا ہے کون کون دیار ہے ایسا کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بولیے میں آج سے کروں گا اس کا مطلب نہیں کرتے تھے ہم کریں گے اپنے شریر کو بولایا ہے شریر بھاڑی ہم کریں گے ہاں شریر آپ کو روکے گا چھوڑنا صرف سنڈے کے دن کر لیں ویر بار کو چھوڑ یا ویر بار کے دن کر لیں ہر بار کرنے کی کیا جرورت ہے لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں پرمیشور کا دھنیوات کرتے ہوئے پراتھنا شروع کرنی ہے اور پرمیشور کے بھون میں آتے ہوئے ارادھنا شروع کرنی ہے حالیلویہ پریز لورڈ یدی آپ خوش ہیں تو جوڑ سے چھلا کر بولیں یشو کا لہو میرے لئے بہایا گیا جوڑ سے چھلا کر بولیں یشو کے نام میں میں آرادھک ہوں ہم آرادھنا کرتے رہیں گے میں آج یشو کے نام میں بولنا چاہتا ہوں یدی آپ یہاں بیٹھ کر پرمیشور کو سمیں دیتے ہیں آپ کے پتی کا سمیں صحیح ہو جائے گا یدی آپ یہاں بیٹھ کر یدی آپ آن لائن آف لائن اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں یدی آپ یہاں بیٹھ کر پرمیشور کو سمیں دیتے ہیں تو آپ کا آنے والا سمیں آششت ہونے جا رہا ہے یدی آپ یہاں بیٹھ کر پرمیشور کو سمیہ دیتے ہیں تو آپ کے بچے آششت ہوں گے یدی آپ یہاں بیٹھ کر پرمیشور کو سمیہ دیتے ہیں پرمیشور کی اراد نہ کرتے ہیں تو آپ دکھ کے سمیہ میں بھی ہالیلویہ ہالیلویہ پریسی اللہ بھائی باہر باہر طوفان آ گیا ہے پریسی اللہ بھائی 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 میری بات سنو دیان سے بھکم پہ گھر سے باہر آ جاؤ ہالیلویہ پریسی اللہ پریسی اللہ پرمیشور یدی میری موت ہونی ہے تو یہیں ہو جائے گی اور یدی ہونی ہے تو باہر بھی ہو جائے گی تو پرمیشور میں تو آپ میں مگن ہوں آپ مہانہ پویتر ہیں دیان سے سنیے گا بھکمپ کے سمیہ میں چار بار بھکمپ آیا اور میں بڑی بیلڈنگ میں تھا جس بیلڈنگ کی منجل کم سے کم بائیس تھی اور ایک جگہ ایک سو چوبیس تھی اور جب بھکمپ آیا تو مجھے کہا گیا نیچے آ جاؤ میں نے بولا کر مرنا ہی ہے تو شاید اترتا اترتا نہ مر جاؤ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس جس بیلڈنگ میں میں تھا اس اس بیلڈنگ میں میں بچا اور بھی لوگ بچے آپ ارادنا کریں ستوتی کریں پرشنسہ کریں اور ارادنا آپ کی آئیو کو لمبی کرتی ہے پراتنا آپ کے ہارٹ کو ہسٹ اور پسٹ کرتی ہے سب کہہ رہے ہیں بہت ویروڈ ہو رہا ہے ہاں یا نہ جگہ جگہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بہت ویروڈ ہو رہا ہے پسٹرز کو پرچارکوں کو مارا جا رہا ہے ہاں یا نہ کیا آپ چاہتے ہیں ویروڈ بند ہو جائیں کون کون چاہتا ہے چاہتے ہیں آپ اگر آپ چاہتے ہیں ویروڈ بند ہو جائیں تو آج سے پرمیشور کا دھنیواد کرنا شروع کر دیں ایمین دھنیواد کیجئے کی پرمیشور نے آپ کو نیا جیون دیا ہے ایک آیت اور پڑھیں گے بھجن سائیتہ 47 بھجن سائیتہ 47 سامس چپٹر 47 اس کی ورس 1 پڑھے جرہا آج میں ہومورک بھی لے کر آیا ہوں آپ کو دوں گا اور اپنا ہومورک سنیے گا اور کر کے آئیے گا سنڈے اور سنڈے کا دن آپ کے لئے بہت ہی آشیشوں سے بھرا ہوا سنڈے ہوگا جی پڑھیں ہے دیش دیش کے سب لوگوں کون کون سے لوگوں سرف ہندوستان کی لوگوں سے بائبل نہیں کہہ رہی سارے دیشوں سے کہہ رہے ہیں ہے دیش دیش کے سب لوگوں تالیاں بچاؤ کیا بچاؤ تالیاں کیا بچاؤ تالیاں کب بچاؤ ابھی نہیں ابھی نہیں جب کہا جب جرورت ہو تالی بچانے کی تب بچاؤ ہاں نا کئی جگہوں پر بولا جاتا شیطان نے آیا کرتا لوگ تالی مارنے شیطان نے آیا کرتا ہالیلویہ بھئیہ یہ وقت جب شیطان کے بارے میں کچھ بولا جا رہا تب ہالیلویہ بولنے کا مطلب نہیں بنتا تب تالی بچانے کا کوئی مطلب لیکن جب شیطان کا کھلن کھلا تماشا ہو رہا ہو تب تالیاں بچائیے پریز اللہ جی پڑھیں ہی دیش دیش کے سب لوگو تالیاں بچاؤ یہاں تو میں دیش دیش تو نہیں بول سکتا یہاں میں بول سکتا ہوں ہی سٹیٹ سٹیٹ کے سب لوگو تالیاں بچاؤ اور آن لائن بول سکتا ہوں جو آن لائن کلیسیا بیٹھی ہے اس کو بول سکتا ہوں دیش دیش کے سب لوگو تالیاں بچاؤ کیونکہ آن لائن الگ الگ دیش کے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے آج بائبل سٹیٹ سٹیٹ کے لوگوں کو اور دیش دیش کے لوگوں سے کہہ رہی ہے تعلیہ بجاؤ جی اونچے شبد سے پرمیشن کے لیے چاچا چاچار کرو کونسے شبد سے اونچے شبد سے کونسا شبد اونچا شبد بہت سے دوگ اپنے گھروں میں پراتھنا کرتے ہیں کیسے آمین آمین صرف آمین کی آواز آئے گی باقی سب کچھ اندر ہی رہ گیا ہاں یا نہ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری کلیسیہ ایسی ہو میں چاہتا ہوں میری کلیسیہ کی پراتھنا ییشو کو سنائی دے کلیسیہ میری نہیں ہے ییشو کی ہے لیکن میں اس کلیسیہ کا نوکر ہوں حاللویہ لیکن میرا کام ہے اس کلیسیہ کو صحیح شکشہ دینا کس کس کو سمجھ آ رہے ہیں پریز او لڑ پریز او لڑ پریز او لڑ یہاں لکھا ہے دیش دیش کے سب دوگو تالیاں بجاؤ اونچے شبد سے پرمیشن کے لیے جائے جائے کار کرو اونچے شبد سے پرمیشن کے لیے جائے جائے کار کرو اگر آپ کو گیت نہیں آتے تو آپ چپ رہیے تالی تو بجا سکتے ہیں یدی آپ کو گیت آتے ہیں تو تالی بھی بجائیں اور گیت بھی گائیں پریز او لڑ سمجھ پا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں کونسی آواز ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر میں ہاللویہ پریز او لڑ بھائیہ رات کے بارہ بجے پڑوس ہی ماریں گے آپ کو بائبل کہتی ہے بدھی اور آتما سے چلیے کیسے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں آؤ ہم پراتھنا کریں فیملی پریئر کریں فیملی پریئر آجا ہی ترہا جا فیملی پریئر کریں گے فیملی پریئر کریں کوئی ہے اور ہے ایک دو اور آجا فیملی پریئر آجا ہم فیملی پریئر کر رہے ہیں ہاللویہ دنیباد پرمیشور ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں آج کے دن کے لئے سمیہ کے لئے ہاللویہ دنیباد دنیباد ان دونوں میں سے ایک کوئی یاد آگیا اونچی آواز سے کرنا دھیان سے سنیے گا اونچی آواز سے کہاں کریں وہ اراد نالے کی بات ہو رہی کہاں کی بات ہو رہی ہے آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں رشتہ داروں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی لیمٹ کی آواز ہونی چاہیے لیکن آواز ہونی چاہیے ایسے نہیں ہونی چاہیے کون کون سیکھ پا رہا ہے میں سکھا رہا ہوں صحیح سکھا رہا ہوں بیان سے سنیے گا جب پتی اور پتنی ہوں تو پتی کی آواز پتنی کو اور پتنی کی آواز پڑوسیوں تک نہیں جانے چاہیے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا پچھلے سمجھ میں میں کسی کی پراتھنا کو سن رہا تھا پی جی اے کی اندر اور وہ بولا راب 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 اور یا رات کو ڈیڑھ بجے کہیں لوگ گھر سے بہار آگئے میں بھی آگیا میں نے کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں یہی تو ہم دیکھنے آئے کیا ہو رہا ہے تو باہر جب آئے تو نیچے گھر تھا اور اس گھر میں سے آوازیں آ رہی ہیں جو سے مر دو پیٹ دو وہ جو جو سے آوازیں آ رہی ہیں کر وہ پراتھنا ہی رہے تھے ہمیں پر نہیں پتا تھا کہ وہ پراتھنا ہو رہی ہے کس کس کو سمجھ آ رہے ہیں اور ہم جب باہر آئے دو تین لوگ اور وہ کہہ رہے ساری یہ ایسی پراتھنا تو میں نے پہلی بار دیکھے میں نے بولا میں نے بس تائیس سال میں پہلی بار دیکھے بہار اندر کی آواز بہار ایسے آ رہی تھی جیسے پتی پتنی کی لڑائی ہو رہی ہو جھگڑا ہو رہا اور ہم بہت دینے دینے نیچے اترے اور اتر کر ہم دروازے کے پاس گئے اوہ پراتھنا کر رہے ہیں اچھا اچھا یہ تو پراتھنا کر رہے ہیں ایسی پراتھنائیں مت کیجئے جس سے آپ کے پڑوں سے ہی پریشان ہو جائے کیونکہ پرمیشور پرمیشور گر بڑ کا پرمیشور نہیں ہے وہ شانتی کا پرمیشور ہے ایمین کس کس کو معلوم ہم پچھلے اتوار سیکھ رہے تھے پراتھنا کرنے کے طریقے تو وہی چیز آج چل رہی ہے اسی بات کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں پراتھنا کرنے کے طریقے آپ کو سمجھ آنے چاہیے ہاں ہم فیملی پریئر کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے آپ پرمیشور کی سامر سے بھر سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ پرمیشور میں کھو سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ کی آواز ان تک ان کی آواز میرے تک میری آواز ان تک ان کی آواز میرے تک اتنا ہونا چاہیے ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی آواز میرے تک نہ آئے اور یہ اور وہ کریں اڑ جا ہاں ہاں جب آپ پراتھنا کریں باسیاں آ سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن باسی کو باسی نہ رہنے دے تاجی کریں تاجی کرنا بہت جروری ہے وہاں سے لکس ہو جاتے ہیں اور ان کو بولیے آپ سو رہے تھے نہیں نہیں کیا بات کریں نہ بھائی ایسے نہ یار آپ کیا کرو ایسے نہ فضائی کرو کہیں گے تو آپ ویڈیو بنا کر بھی دکھا دو بھائیہ دیکھو آپ ایڈیٹنگ کی ہوگی میں نہیں ہو سکتا یہ تو دھیان سے سنیے گا اگر آپ کا بھائی آپ کو دکھا رہا ہے تو اس پر وشواس کیجئے اور اسے چھوڑیے اور اپنی سستی کی پراتھنا کو تاجگی میں بدل دیجئے پریز لورڈ ایک دوسرے سے بولیے میں پینتی کوست کی چرچ کا بلیور ہوں وشواسی ہوں اور وہ جب بولے میں پینتی کوست کی چرچ کا وشواسی ہوں ہم پینتی کوست کی چرچ کے وشواسی ہیں اور پینتی کوست کی چرچ سوتی نہیں تھی بلکہ سونے والوں کو جگہ دیتی تھی آہ دیکھا سونے والوں کو جگہ دیتی آپ بارہ بجے اٹھ کر سب کو جگانا شروع مت کر دینا اوکے آپ کی پراتھنا سے کوئی ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہیے آج تک میری پراتھنا سے کوئی ڈسٹرپ نہیں ہوا پرمیشو نے مجھے بہت شکر ہے خدا کا بہت اچھی بطھی دی ہے کہ مجھے میرے پاسٹر نے تو سکھایا ہی ساتھ میں کہیں ہاں پر بھی پوتر آتما نے یہ یوں کہوں گا بائبل زیادہ پڑھنے نے مجھے سکھایا ایمین